اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج کی ریسپی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی والوں کی پرانی یادیں بھی تازہ ہونے والی ہیں تو آج ہم بنائیں گے بنس روڈ پہ ملنے والے مزیدار لانگ چڑے یہ مزیدار سی صغات آپ کو کراچی کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گی دو طرح کی مزیدار پھلکیاں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ بیسن کے چٹپٹے کباب اور اس کے اوپر ڈال کے دی جاتی ہے دھیر ساری چٹپٹی چٹنی جس کی وجہ سے لوگ اس کو بہت ہی مزیدار لے کر کھاتے ہیں تو آج یہ مزیدار سی ریسپی گھر پہ بنائیں گے اور کراچی والوں کی بچپن کی یادوں کو تازہ کریں گے تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو سب سے پہلے دو طرح کی جو پھلکیاں اس کے ساتھ دی جاتی ہیں اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے ڈیٹ کپ بیسن کا اس کے علاوہ اس میں میدہ جاتا ہے تقریباً 4 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے میدہ 1 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کون فور 1 ٹی سپون اس میں کٹا ہوا جائے گا زیرہ اس کے علاوہ 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس میں جائے گا تو بس یہی سمپل سی چیزیں اس میں جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو پہلے مکس کریں گے ایک گلاس میں نے لیا ہے پانی کا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ایک بیٹر تیار کریں گے جیسے ہم دائی پھلکیوں کے لیے بیٹر تیار کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا گاڑا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک گلاس ختم ہو گیا یہ میں نے دوسرا گلاس لیا ہے کیونکہ پانی مجھے کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا بیٹر ہمارے پاس تیار ہو کر آئے گا 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم اس کو یہاں پہ مکس کریں گے دہی پھلکی سے کافی حد تک ملتے ہیں لیکن صرف دہی کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی کا یوز ہوا ہے ٹھیک ہے آدھا گلاس یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے اور یہ بیٹر اس طرح کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پتلا بنتا ہے گاڑا یہ بلکل نہیں ہوتا تب ہی اس کی جو پھلکی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو بیٹر ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈوائٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ دو طرح کی پھلکیاں بننے والی ہیں تو ہم اس کو دو حصوں میں ڈوائٹ کریں گے اور پہلے حصے میں ہم ڈالیں گے ون فور ٹی سپون اورنچ فوڈ کلر اور دوسرے حصے میں ون فور ٹی سپون خلدی اور اس کو اچھا سا ہم یہاں پہ کریں گے دونوں پھلکیاں تقریباً سیم ہی بنتی ہیں صرف کلر اور ایک خاص چیز کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں اس کے لئے آپ ریسپی دیکھتے رہیں دوسرے والا جو بیٹر ہے اس کو بھی ہم اچھا سا مکس کریں گے تو یہ جی دو ہماری پھلکیوں کے بیٹر تیار ہو کر آگے ہیں ان کا کام ختم ہوا ہے ان کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ تو یہ آدھا کام تو ہمارا یہاں پہ ہو گیا اس کے علاوہ لونگ چڑے کے ساتھ بہت ہی مزیدار بیسن کے کباب دیے جاتے ہیں تو اس کے لئے ایک کپ ہم لیں گے بیسن کا اور فور ٹیبل سپون ہم لیں گے میدہ ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور ٹھیک ہے ایک چھوٹی پیاس چاپ کر کے ڈالیں گے اگر میڈیم سائز کی ہے تو آپ نے آدھی ڈالنی ہے اس کے علاوہ تین ہری مرچیں یہ بھی ہم اس میں چاپ کر کے ڈالیں گے اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا آپ ادینہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون یا پھر ون فور ٹی سپون نمک آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹکی بیکنگ سوڈا اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچی پاوڈر ون فور ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ہاف ٹی سپون کھٹا ہوا زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کھٹا ہوا دھنیا ٹھیک ہے اب ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا آئل کا اب تک اس میں پانی زیادہ نہیں جاتا ہے اس میں پانی بہت ہی کم یوز ہوتا ہے لیکن پہلے ہم ان ساری چیزوں کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ یہ بیسن کے ساتھ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں اس کے علاوہ پانی میں نے آدھا گلاس لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ایک ڈو کی طرح ہم اس کو بنا لیں گے اس کا بیٹر نہیں بنے گا اس کی ڈو بنے گی کیونکہ ہم اس کے کباب بنانے والے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کو مکس کریں ہاتھوں کے ساتھ چپکے گا ضرور لیکن یہ اس طرح کی ڈو ہماری تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اگر ہاتھوں کے ساتھ چپکے تو آپ نے ہاتھوں کو واش کر دینا ہے ہاتھوں پہ آئل لگا لیں گے تو یہ آرام سے آپ سے ہینڈل ہو جائے گا ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے کباب بنانا سٹارٹ کریں گے آدھا گلاس پانی اس میں پورا کا پورا یوز ہوا تھا جو میں نے لیا ہے اب ہم بلکل ویسے ہی اس کے کباب بنائیں گے جیسے سیخ کباب ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں لیکن یہ تھوڑے سے پتلے پتلے ہوتے ہیں یہ اتنے پتلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کباب بنانے ہیں اور یہ سارے کباب ہمارے پاس تیار ہو کر آگئے ہیں اب دیکھیں یہ تھوڑے سے چپکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں پانچ سے دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں ہم جب ان کو فرائی کریں تو یہ ایزیلی ہو جائیں تو دوسری طرف ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم یہ جی زبردست جو پھلکیاں ہیں ان کو فرائی کریں گے تو پہلے اچھا سا مکس کریں کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے ان کو رکھے ہوئے آئل جب گرم ہو جائے تو ہم نے آنچ کو لو میڈیم کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ پھلکیاں ڈالنی ہیں یہ دیکھیں دئی بلوں کی طرح ہی بنتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے پھولے پھولے بنتے ہیں یہ اتنے پھولے وے نہیں ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اس پہ کلر نہیں دینا لیکن ہم نے ان کو کسپی ہونے تک فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے آنچ آپ نے تیز نہیں رکھنی ہے ورنہ ان پہ کلر آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہلکا ایسا گولڈن کلر آیا ہے بس یہی کلر ہمیں چاہیے اور اس کے بعد یہ ہم نکال لیں گے تو یہ جی زبردست پھلکیاں تیار ہو چکی ہیں جو ہلکی سی ییلو کلر کی ہوتی ہیں تو یہ ہو گئی ہیں باقی بھی میں ایسی طریقے سے فرائی کروں گی اور اس کے بعد جو اورنج کلر کی پھلکی ہوتی ہے اس کو بھی ہم بلکل ویسے ہی فرائی کریں گے دس منٹ کے لیے میں نے ان کو رکھا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے چمچ بھریں گے اور اس طریقے سے ہم ڈالتے جائیں گے آنچ کو ہلکا ہی رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو کرسپی کرنا ہے کلر نہیں دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ ہلکی پھلکی ہو چکی ہیں بلکل لائٹ سا کلر آیا ہے بس ایک منٹ میں یہ جی اس طرح کا کلر ان پر آ جائے گا یہ دیکھیں اب یہ بلکل زبردست کرسپی ہو چکی ہیں اب ان کو بھی ہم نکال لیں گے تو یہ جو آرنج والی پھلکیاں ہیں یہ بھی تیار ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کرسپی ہونی چاہیے اور یہ دونوں طرح کی پھلکیاں ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ پھلکیاں ہماری آگئی ہیں لونگ چڑوں کی اس کے بعد یہ جو کباب ہیں ان کو ہم فرائی کریں گے اوریجنل ہی ان کو کوئلوں پہ سیکا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو فرائی نہیں کیا جاتا لیکن ہم گھر میں بنا رہے ہیں ہمارے پاس کوئلیں نہیں ہیں تو میں ان کو آئل میں ہلکا سا فرائی کروں گی دونوں طرف سے گولڈن براؤن کلر آنے تک ٹھیک ہے ایک منٹ ایک سائٹ پہ رکھیں گے ایک منٹ دوسری سائٹ پہ رکھیں گے اور اس طرح کا کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے ان کو کوئلوں پہ جیسے سیک کباب سیکے جاتے ہیں ویسے ہی ان کو سیکا جاتا ہے یہ اور مزیدار لگتے ہیں لیکن ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا کام کو آسان کریں گے اور اس طریقے سے ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ زبردست ہمارے لانگ چڑے تیار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مزیدار چٹپٹے کباب بھی اس کے بعد کیا کریں گے ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور یہ جو یلو والی پھلکیاں ہیں ہم نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو کرنا ہے سوک ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ان کو پانی میں ڈالیں گے اور تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو پانی میں سوک ہونے کے لئے رکھنا ہے اور دوسری یہ جو اورنج والی ہے ان کو ہم پانی میں سوک نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے گیلا کپڑا کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن کپڑے کو جب گیلا کریں تو اس کے بعد آپ نے اس کو نچوڑنا نہیں ہے ہم یہ پھلکیوں کے پر ڈال دیں گے اور آدھا گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے اس ریسپی کی مین چیز چٹنی آدھگڑی حرادنیا آدھگڑی پودینہ چار سے پانچ جووے لیسن کے موٹا موٹا میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون سابت سفید زیرہ اور 2 ہری مرچیں کٹ کے ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ کھٹائی پاؤڈر میں ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی اچھا ویسے اوریچنلی یہ جو چٹنی بنتی ہے وہ بنتی ہے کھٹائی میں جو سابت والی کھٹائی ہوتی ہے اس کو بوائل کیا جاتا ہے پکایا جاتا ہے پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ گرائنڈ کر کے وہ چٹنی بنائی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس وہ کھٹائی نہیں ہے تو میں املی کا استعمال کروں گی تقریباً آدھا کپ املی کا گاڑا رس لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور مکسر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالی جگہ اگر پانی کی آپ کو ضرورت محسوس ہو تو تو یہ جی مزیدار ہماری چٹنی تیار ہو کر آگئی ہے لیکن یہ تھوڑا سی گاڑی ہے ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً آدھا کپ جیتا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور ایک چھٹکی میں اس میں اورنج فوڈ کلر ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اور یہ زبردست چٹنی جو کہ اصل چیز ہے اس ریسپی کی کیونکہ اصل مزہ ہی اس چٹنی کا ہے تو یہ چٹنی ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور یہ جو پھلکیاں ہم نے سوک ہونے کی رکھی تھی ہم کیا کریں گے دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے اس طرح سے اس کا پانی نچوڑ لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو تھال میں سرف کریں گے یہ دیکھیں یہ کتنی سوفٹ ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں بہت زیادہ نرم ملائم ہوتی ہیں اور یہ جو اورنج والی ہیں یہ اتنی سوفٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پانی میں سوک نہیں کیا جاتا گیلے کپڑے سے اس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے تو یہ ہلکی سی کرسپی ہوتی ہیں اور یہ زبردست کباب اور یہ جی آگے ہماری مزیدار چٹنی اور اس کے اوپر ڈال کے دیے جاتے ہیں لچھے والی پیاز تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہرا دھنیا تو یہ جی کمپلیٹ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کراچی کی سوغات آپ چاہیں تو اس کو افتار میں بنائیں چاہیں تو آپ ایت میں بنائیں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں اب ہم اس کی سنگل پلیٹ تیار کریں گے کہ کس طرح سے یہ پلیٹ تیار کر کے دی جاتی ہے دو یلو والی پھلکیاں ڈال کے دی جاتی ہیں دو اورنج والی اور یہ ایک عدد اس میں ڈال کے دیا جاتا ہے کباب یہ دیکھیں کتنا مزیدار کباب ہے فل سپائسی ہے اوپر سے خوب ساری یہ چٹنی ڈال کے دی جاتی ہے کیونکہ یہ سارے پیسے جو ہے نا وہ اسی چٹنی کے ہیں یہی اس میں خاص چیز ہے اس ریسپی میں اوپر سے یہ لچھا پیاز ڈال کے دی جاتا ہے تو سہارا دھنیا اور یہ جی ہماری زبردست پلیٹ تیار ہو چکی ہے لونگ چڑوں کی توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے نرم ہیں یہ بالکل ملائی کی طرح نرم اور ملائم ہوتے ہیں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور بچپن میں یہ مزیدار لونگ چڑے ٹھیلے والے کے کھائیں ہیں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور گھر میں یہ مزیدار سی ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنیں